سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے یار میں نے اپنے پریویس ولوگ میں کہا تھا کہ میں اپنا ڈیٹیل ریویو on the legend of مولا جڑ الگ سے ولوگ میں دوں گا کیونکہ وہ ولوگ جو ہے وہ تھوڑا مستی مذاب کا زیادہ تھا کیونکہ ہم جس طرح سے جلوس کی شکل میں گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اپنا ڈیٹیل ولوگ جو ہے وہ الگ سے دوں گا اور اس ڈیٹیل ولوگ کے اور ریویو دینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یار the film was epic ٹھیک ہے نا اب شروع کرتے ہیں اس طرح سے ویسے background میں جو آپ کو پیچھے set up نظر آ رہا ہے آپ کا بھائی آج کل اس پر کام کر رہا ہے تو امید ہے کہ جلد آپ اس کو perfect شکل میں بھی دیکھیں گے ابھی فیلال جیسے بھی یہ گزارہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں the legend of مولا جڑ سے ایک بہت مشہور dialogue ہے راج نام تو سنائی ہوگا اسی طرح سے جو ہے the legend of مولا جڑ اب یہ نام بھی جو ہے وہ ہر کسی کو یاد رہنے والا ہے پاکستان کی history کی one of the finest movie the legend of مولا جڑ میں یا پھر میرے ساتھ جتنے بھی لوگ گئے تھے we weren't expecting کہ اتنی کوئی classic movie بھی پاکستان میں بن سکتی ہے لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں game of thrones ہو گیا gladiator ہو گیا spartans ہو گیا سب کا جو ہے وہ mixer ہے ٹھیک ہے یار story was predictable وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس technology پہ movies بنتی نہیں ہیں جس technology پہ Hollywood یا Bollywood جو ہے وہ اس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک واقعی پاکستانی film ہے جو کہ ہر طرح سے ٹکر رہے سکتی ہے Hollywood ہو یا Bollywood کی movies ہو سب سے بڑی بات جتنی worldwide release اس کی ہوئی the legend of knowledge وہ بھی اپنے آپ میں ایک achievement ہے all over the world جو ہے وہ اس کو release کیا گیا میں نے اپنے پہلے vlog میں کہہ دیا تھا کہ جی پہلی پاکستانی movie ہے جو سعودی عرب میں release ہوئی ہے اس پہ لوگوں نے میری بجاہ کے رکھ دی کہ بھائی اس سے پہلے بھی بہت ساری filmیں release ہو چکی ہیں لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ worldwide جتنی screens the legend of knowledge کی release ہوئی ہے اس سے زیادہ آج تک کوئی پاکستانی movies کی screening نہیں ہوئی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی achievement ہے پورے ایک ویک میں جو ہے وہ 51 کروڑ جو ہے وہ کر چکی ہے already movie اور ابھی تک جو ہے وہ سینما میں چل رہی ہے اب آجاتے ہیں performances پہ حمزہ علی عباسی کو میں بالکل آخر میں ڈسکس کروں گا اور اس کا ایک reason ہے فواد خان جس طرح سے بیفی لوگ جو ہے فواد خان نے دیا that was epic i mean heads off to him مجھے comparatively جو ہے وہ خیر فواد خان کا رول بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کم لگا ہے لیکن he was the main hero اور جہاں جہاں فواد خان کو موقع ملے فواد خان کے action stunts فواد خان کی acting فواد خان کے expressions each and everything was to the point میرا خان i'm sorry آپ کو جو ہے وہ اس فلم میں ضائع کیا گیا ہے آپ سے جو ہے وہ زیادہ بیٹر کام کروایا جا سکتا تھا آپ کا رول ہی جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا اور میرے خیال میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ کو اور لائنز دینی چاہیے تھی as far as گوھر رشید is concerned he is a finest one of the finest actors in our industry بہت کوئی خانہ نہیں کام کیا ہے یا اس بندے نے مطلب دو لوگ ایسے ہیں جو ان سے مطلب میں expect ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا کام ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک فلم میں کوئی ایک surprise package لازمی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دو دو تھے گوھر رشید he was phenomenal i mean جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو capture گیا اور کیا کوئی گندہ نشہ دکھایا بھی چھوکا وئی اور آخر میں کیا اس کی غیرت دکھائی ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو جائے خیر spoiler نہیں دوں گا میں تو surprise package کے ہم بات کر رہے تھے surprise package was hands down فارس شفی فارس شفی نے اس فلم کو صحیح مانوں میں اٹھانے میں اہم گردار ادا کیا ہے جو فواد خان کا بھائی بنایا اور جس طرح سے جو ہے اس نے اپنی ایکٹنگ کی ہے ایک طرف serious بھی ایک طرف comedy بھی اس کے dialogue پر آپ کو بہت حسی آئے گی اور جب جب آپ سینما جائیں گے فلم میں بچارہ شیر سنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن کسی نے اس کا شیر نہیں سنا اور جب آخری دفعہ اس نے اپنا شیر مکمل کرنا چاہا تو اس کی بینڈ بجھ گئی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہمائمہ ملک کی طرف آتے جی ہمائمہ ملک was phenomenal لگ رہا تھا کہ جو ایک ویمپ جو ہوتی ہے اس کا کیسا کردار ہونا چاہیے شی واس فنومنل آئی مین مائرہ خان سے زیادہ رول تو مجھے مائمہ ملک کا لگ ہے دف ہول نت فیملی واز اپک آئی مین کیا کاسٹنگ تھی کیا ان کی ایکٹنگ تھی کیا دھنیان بیف تھا اوف مطلہ بہت ہی زبردست اچھا جی باقی جو کوئی سٹارز سے آلی عظمت ہو گیا اور آلی عظمت کے علاوہ جو ہے وہ نیر اجاز واس فنومنل از ویل ان سب کی ایکٹنگ تو ایک طرف لیکن اب آتے ہیں فلم کی مین ہائلائٹ پہ نوری نت کا کردار ایک اپک جو ہے وہ بہت ہی کوئی آلہ بائی کا کردار ہے جس کو لوگ ادا کرنے سے قطراتے ہیں لیکن ہی واس تو دی پوائنٹ اور ای مطلب ایسا کریکٹر جو ایک طرف آپ کو پسند بھی آرہ رہا اور دوسرے طرف آپ کو نفرت بھی ہو رہی ہے اور ہی واس آئی مین آئی 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 مجھے لگتا ہے کہ ہی رو فواد خان تھا لیکن پوری فلم نوری نت کے گھومی ہے آئی 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 بوائی آئی 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 سپیچلیس آئی ہنس آئی 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 کی میمبر آئی 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 یا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کوئی بھی پاکستانی مووی دیکھنے کا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اتنی اچھی موویز بنتی ہیں اب ہم ان کو کیا بتاتے گئے پہلی دفعہ کوئی اتنی کوئی خاندانی مووی آئی ہے پاکستان کی تو جی بلال لشاری آپ چھا گئے آپ نے بہت ہی کوئی خاندانی کام کروا لیا سب سے اور یہ تو سارے اس فلم کے پرانس ہے ایک کون جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ بھی کون نہیں ہے بسیکلی لیکن جو لاس فائٹنگ سین تھا it should be a little longer i mean بہت جلدی فائٹ ختم کر دی جو نوری نت کو اتنا بڑا جو ہے وہ دکھایا گیا تھا large and then live دکھایا گیا تھا اس کو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فائٹنگ سین جو ہے اس سے پوری طرح سے justice نہیں کر پائے مطلب یا تو time shortage تھا یا کیا ان کے پاس مزید ایکشن نہیں تھا i don't know لیکن اگر وہ فائٹنگ سین تھوڑا سا لمبا ہوتا تو شاید مطلب تشنگی جو مجھے لگی وہ صرف ایک یہ لگی اور تو اس کے علاوہ پوری فلم was i mean یہ ہوتا ہے یار کہ مطلب کوئی item number نہیں فلم ہے کوئی گانہ نہیں اور اس کے باوجود آپ کی فلم جو ہے وہ کمال پہ کمال کر رہی ہے تو یہ ہوتی ہے storytelling یہ ہوتی ہے film یہ ہوتا ہے فلم بنانے کا طریقہ امید کرتا ہوں کہ اب پاکستان میں مزید اسی طرح کی اچھی فلمیں بھی بنا کریں گی last but not the least اگر سٹار میں دنے کو کہوں تو بھائی میں تھوڑا سا بائز ہوں because پہلی پاکستانی مووی ہے جو اتنا کمال کر گئی ہے سینما میں تو میرے حساب سے 515 اس کو میں دوں گا اور جہاں تک اس فلم کی بات ہے تو definitely نوائے سوڑے موسیقی موسیقی